ہندوستان جو ہے پچیترویں سالانہ یوم آزادی منانے جا رہا ہے آنے والے پندرہ اگس دو ہزار باویس کے دن اور پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہمارے ہندوستانی ہیں ایک جشن کا ماحول ہے لیکن اس ہندوستان کی آزادی کو پچیترویں سالہ آزادی کو اس کو بھی بھگوا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آر ایس ایس کا جو ہجن ایجنڈا ہے اس کو بی جے پی سرکار کی طرف سے روبے عمل میں لایا جا رہا ہے اور گھر گھر تیرنگا کے نام سے ری رائٹنگ آو دی انڈیا انڈیپینڈنس ہسٹری بائی آر ایس 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 اینڈ بی جے پی بول سکتے ہیں جو نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے مسلم فریڈم فائٹرز کو چھپایا جا رہا ہے جبکہ تاریخ گواہ ہے آپ جا کر خطب منار یا انڈیا گیٹ یا آپ کہیں پر بھی جہاں پر یہ مجسمیں لگے ہوئے ہیں انڈیا گیٹ پر اگر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا سیکڑو مسلمانوں کے یوم آزادی میں شہید ہونے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تاریخ اس کی گواہ ہے لیکن بی جے پی جو برسر اختیار پر ہے مرکز میں وہ پورا ری ریٹنگ آف دا ہسٹری پورے مسلمانوں کو چھپایا جا رہا ہے اور ایک نیا ایجنڈا لایا جا رہا ہے جو آر ایس ایس خود اپنے دفتر پر پچھلے پچاس سال میں کبھی ترنگا نہیں لے رہی کبھی کوئی آر ایس ایس کی آفیس میں یوم آزادی نہیں منایا گیا آج وہ لوگ جو ہے آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور آزادی کا محدثہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے آر ایس ایس اور بی جے پی سے جو ان کا ہیڈن ایجنڈا ہے وہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ریاست کے جو چیف منیشٹر جناب کے چندرہ شیکر راو صاحب جو بارہا اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں جتنی مسلم تنظیمیں سیاسی اور غیر سیاسی تنظیمیں ان کی تائید کرتے آ رہے ہیں دوہزار چودہ سے آج کی تاریخ تک ان کو بار بار سیکولر کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہاں پر تیلنگانے کی ریاست میں بھی آٹھ آٹھ تاریخ سے لے کر آٹھ اگست سے لے کر باویس اگست تک جو ہے پورے تیلنگانے میں جشن کا ماحول اور روزانہ ایک پروگرام منایا جا رہا ہے سیونٹی فیفت انڈیپنڈنس دے سیلیوبریشن کے جو چیرمن ہے کیشو راو ممبر آف پارلیمنٹ جو پہلے کانگریس کے ایک سینئر لیڈر تھے آج کل جو ٹی آر ایس میں ان کو چیرمن منایا گیا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ تیلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے جو یوم آزادی پچھتر وان سالہ جشن منایا جا رہا ہے اس میں بھی جو ہے تیلنگانے کے جو بولیے جو یونیٹیڈ آندرہ پردیش ہے یا تیلنگانے کے جو مسلم فریڈم فائٹرز ہیں ان کو بھی ایک کو بھی جو ہے منظر عام پر نہیں لیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے تو آیا جو کام آر ایس ایس آیا جو کام نریندر موڈی جو امید شاہ کر رہے ہیں وہی کام ہمارے کیسی آر صاحب اور ان کے بیٹے کیٹی آر صاحب اور بڑے افسوس کے ساتھ کیونکہ کیشہ راو صاحب کو میں ایک زمانے سے جانتا ہوں میرے والد کے ساتھ میں نے ان سے کئی مرتبہ ملا اس کے بعد میں بھی ملا وہ خود ایک کانگریس کے اور ایک نام ایک سیکولر لیڈر ہے اور کئی ان کے مسلم فرنڈز ہیں کئی ان کے مسلمان دوست ہیں کیسی ہیں ہمارے کیشہ راو صاحب سے لیکن انہوں چیئرمن ہوتے وے کامیٹی کے جو سرکاری تخاریب کے کامیٹی کے چیئرمن ہوتے وے مسلم فریڈم فائٹرز کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بڑے افسوس کی بات ہے میرے پاس کیونکہ دو دن سے یوم آشورہ تھا اس لیے میں یہ ویڈیو نہیں بنایا آٹھ اگسٹ کا میرے پاس ایک اخبار ہے سارے اخبارات میں آپ یہ دیکھ سکتے کہ گورنمنٹ آف تلنگانی کی طرف سے ایک بڑا اشتیار آیا اس اشتیار میں جو فوٹوز دالے گئے ہیں پنڈی جوالال نیرو سردار واللہ بھائی پٹیل غانی جھانسی بھائی دیندائی لپادی آئے آپ کے بھگت سنگ یہ تمام کے تصاویر میں ایک بھی مسلمان کی تصویر نہیں دالی گئی یہ کوئی بی جے پی کی طرف سے آٹ نہیں آیا گورنمنٹ انڈی اے کی گورنمنٹ سے نہیں بلکہ ہمارے سیکولر چیف منسٹر کے چندرہ شیکر راو صاحب جو گورنمنٹ آف تلنگانی کی طرف سے پچیتر سالہ تقاریب منائی جا رہی ہے ان کا آٹ ہے جس کے جس کمیٹی کے ریسپشن کمیٹی کے چیرمن جو ہے ہمارے کیشو راو صاحب ہیں اب آپ میں اگر یہ سوال کروں تو یہ بات غلط نہیں میں بارہا کہتا ہوں کہ کیسی آر صاحب مگرمچ کے آنسور ہوتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے لیکن ایکچول فرخہ پرست ہے یہ یہ زندہ مثال ہے ٹھیک ہے آج کے دور میں آج کے کوئی مسلمانوں سے آپ کو ہمدردی نہیں ہی ہوں گی لیکن آپ بتلائیے تلنگانے کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے آپ کو میں دو مثال دیتا ہوں مولوی علاودین ایک نلگنڈے کے رہنے والے ایک مولوی علاودین صاحب تھے اور بیگم بزار کے رہنے والے ترے باسخان صاحب مولوی علاودین اور ترے باسخان جب حیدر آباد میں یوم آزادی یہ ہندوستان کی آزادی کے اوپر جب آواز اٹھائے تو دونوں کو گرفتار کر کے ان کو جو ہے کوٹھی میں اب جو آہ وومنز ڈگری کالیج ہے کوٹھی پر وہاں پر جو جیل ریسیڈنسی تھی گورنر کی ریسیڈنسی تھی بریٹیش کی وہاں پر رکھا گیا تھا تمام وی آئی پی پریزنرز کو وہاں پر رکھتے تھے تو وہاں پر جو ہے مجھے تاریخ میں نکال کر بعد میں بولوں گا کہ ایک مرتبہ احتجاج ہوا تھا اس احتجاج میں تقریباً تین سو لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا یہ حیدر آباد کی تاریخ ہے حیدر آبادیوں کی تاریخ ہے تلنگانہ والوں کی تاریخ ہے کہ یوم آزادی یعنی آزادی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے مولوی علاؤدین اور ترے باسخان کو چھڑانے کے لیے ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا لوگ احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے بریٹیش کی فورسز جب فائرنگ کی تھی تقریباً تین سو سے زائد لوگوں کو شہید گولیاں لگے تھے وہاں پر بڑا احتجاج ہوا تھا حیدر آباد کی تاریخ میں بڑا احتجاج ہوا تھا بعد میں دونوں کو گرفتار کیا گیا ترے باسخان کو یاچارام کے جنگل میں گرفتار کر کے وہیں ان کو زندہ گولی مار کے یاچارام کے جنگل سے ان کی لاش کو گھوڑے کی گاڑیوں کو بن کے وہاں سے لاش کو روٹ پہ گھسیٹ لیتے کنکوٹی پر لائے اور لاکر یہاں پر تین دن تک ان کی لاش کو لٹکائے تھے یہ ترے باسخان کی تاریخ ہے یہ حیدر آباد کے ترے باسخان یہ تلنگانے کے ترے باسخان کی تاریخ ہے جو کیسی آر چھپا رہے ہیں جو ٹی آر ایس کی گورنمنٹ چھپا رہی ہے آپ کس کا جشن منا رہے ہیں آپ کیوں اس میں ترے باسخان کی فوٹو کیوں نہیں دالے آپ مولوی علاؤدین ہندوستان کا پہلا آدمی یعنی تلنگانے کی تاریخ میں پہلا آدمی مولوی علاؤدین جس کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی جن کو انگریزوں کے خلاف میں آواز اٹھانے پر کالے پانی کی سزا ہو گئی تھی طویل تاریخ ہے تلنگانے کے جو فریڈم فائٹرز کی لیکن کیسی آر کی گورنمنٹ ایک فوٹو نہیں دالتی ایک کا نام نہیں لیتی یہ وہی کیسی آر ہے جس نے پی وی نرسیمہ راؤ کی بیٹی کو ایمیل سی دیا ٹی آر ایس سے یہ وہی پی وی نرسیمہ راؤ ہے جو جب آندرہ پردیش کا چیف منیسٹر تھا یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اگر یہاں پر اتجاج کریں گے یعنی پاکستان کا کوئی ریڈیو سنیں گے تو میں ان کے کانوں میں شیش پکلا کر دال دالوں گا یہ وہی پی وی نرسیمہ راؤ تھا بین دا چیف منیسٹر آف آندرہ پردیش اس کا بولنا یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کو میں برخے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا دیکھتا ہے کہ سونے کی چڑیا پنجرے میں بند ہے یہ ایسے پی وی نرسیمہ راؤ جس نے بابری مسجد کو شہید کیا اس کی بیٹی کو ٹی آر ایس سے ایمل سی بنایا گیا یہ وہی کیسی آرہ ہے کب پہچانیں گے ہمارے لوگ کیسی آر کو کب پہچانیں گے ہمارے لوگ کی ٹی آر کو کب پہچانیں گے ہمارے لوگ ٹی آر ایس کی فرخہ پرستی کو آج تمام علماء مشاہقین دانیشوران اسلام اور منجلس اتحاد المسلمین کے اسد الدین اور اکبر الدین سے امجد اللہ قان کا سوال ہے کہ کیا آپ کی نظر سے یہ اشتیار نہیں گزرا خود اعتماد اقبار کے فرنٹ پیچ میں اشتیار ہے یہ آپ کیوں سوال نہیں کرے اسد الدین اور ایسی آپ بولتے کہ ٹی آر ایس گورنمنٹ کا میں ڈریور ہوں میرے ہاتھ میں اشتیارنگ ہے تو آپ جا کر کیوں سوال نہیں کرے صاحب تلنگانے میں مسلمانوں کی ایک طویل تاریخ ہے یوم آزادی کے لیے اس کے اندر ترہ واسخہ جس کو شہید کر کے جس کی لاش کو تین دن تک لٹکایا گیا اس ترہ واسخہ کی تصویر کیوں نہیں آئی یہاں پر اس مولوی علاو دین کی تصویر کیوں نہیں آئی یہاں پر یہ اسد الدین اور ایسی میں دم نہیں ہے پوچھنے میں بڑے افسوس کی بات ہے جتنے تنظیمیں ٹی آر ایس کو تائید کیے تھے جماعت اسلامی کے مولانا حامد محمد خان صاحب سے میرا سوال ہے تعمیر ملت کے سربراہ سے میرا سوال ہے جتنے علماء مشاہقین جو ٹی آر ایس کو سیکولر کہتے تائید کیے تھے دوہزار چودہ میں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار ونیس میں آپ بتائیے کہ جو مسلمان اپنے جو شہیدوں کو بھول جاتا ہے یوم آزادی کے جو شہیدوں کو بھول جاتا ہے وہ اپنی تاریخ کو بھول جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے میں دو دن سے اقبارات دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سوال پر بھولنے کے لیے راضی نہیں ہے کوئی ایک سوال کرنے کے لیے راضی نہیں ہے ہم کدھر جا رہے ہیں بتائیے آپ ہم خالی ہمارے نان لائٹ ڈرینیج موری میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہم ایک سڑک دلا کر ہم خوش ہو رہے ہیں ہماری تاریخ مٹا دی یہ کیسی آر کا ہے آیٹ دیکھیں آپ بڑے افسوس کی بات ہے یہ سٹیک گورنمنٹ تیلنگانہ کیا اس لیے مسلمان تیلنگانے کے لیے لڑے تھے بتائیے کیا اس لیے تیلنگانے کے مسلمان ٹی آر ایس کوڑ جیے تھے بتائیے کہاں ہیں وہ ہم مینسٹر محمود علی آپ ڈپٹی چیف مینسٹر تھے پانچ سال آج اللہ کے حضل سے آپ تین سال سے ہم مینسٹر ہے آپ کا مو نہیں سکتا چیف مینسٹر کی واوائی کرنے آپ کو یہ شہور کیوں نہیں آیا مولوی علاو دین کی تصویر چھپانے کا آپ کو یہ شہور کیوں نہیں آیا تر باسخہ کی آپ تصویر چھپانے کا کہاں پر ہے مسلم خواہدین بتائیے آپ ٹی آر ایس کے فاروق صاحب ملسی ہے اور ہمارے کئی چیئرمن کئی وائس چیئرمن ہیں وہاں پر کئی ڈپٹی چیئرمن ہیں کئی مہر ہیں ٹی آر ایس میں بتاؤ کسی کی وہ ایک کو شہور آیا کیا بتاؤ عصد الدین و ایسی خاموچ ہے اکبر الدین و ایسی ساتھ ملے ساری جماعت خاموچ ہے اس کے پر اس مسئلے پر پورے علماء مشاہقین خاموچ ہے جماعت اسلامی اس مسئلے پر خاموچ ہے تعمیر ملت اس مسئلے پر خاموچ ہے بتلائیے آپ جمعیت العلماء والے بھی اس کے پر خاموچ ہے کیوں نہیں سوال کرتے آپ جا کے کیسی ار سے کیش اور او صاحب سے ملئے تمام جتنے بھی لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیش اور او صاحب ایک سیکلر لیڈر ہے ان کا فون نمبر نکالی ہے ان سے کال پر بات کریئے ان سے جا کے جو میر اب جو لیڈی میر ہے ان کے پتا جی ہے وہ ان سے ملی ہے کیش اور او صاحب سے کہ بولیے صاحب آپ چھیر میں نے کیسی آر فرخہ پرستوں گا کی ٹی آر فرخہ پرستوں گا ٹی آر ایس فرخہ پرستوں گی آپ سیکلر ہے آپ اس کمیٹی کے چھیر میں نے عمجد اللہ خان کیش اور او سے سوال کرتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں اس لئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ فرقہ پرست نہیں ہیں مجھے معلوم ہے تمام علماء مشاہقین سیاسی قائدین تمام جماعتوں سے امجداللہ خان کا ریکویسٹ ہے کہ کشورہوں سے کل صبح ملئے مل کے بولئے کہ صاحب آنے والے پندرہ اگس میں جو اشتیار آئیں گا اس میں مولوی علاو دن جن کو پہلی جو پہلا مسلم تھا جو میں آزادی کا مجاہد جس کو کالے پانی کی سزا بھیجا گیا تھا اس کی تصویر آنے چاہیے ترد عباس خان کی تصویر آنا چاہیے جس کو شہید کر کے تین دن تک اس کی لاش کوٹھی پر لٹکایا گیا تھا تاکہ کوئی مسلمان پھر کل کے دن آزادی کے لئے سر نہیں اٹا سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ یہ جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جا کر کشورہوں سے سوال کریں گے یار زندہ صحبت باقی